اس میں ایک چمک آئے گی اور ٹپ بہت ہی آسان ہے اس کو بہت آسانی سے اس کیم کو آپ بنا سکتے ہیں کوشش کریں کہ اس کو فریشی بنایں آپ نے دو سے تین عدد بادام جاورات کو کچھے برطن میں بھگو کے رکھ دینا ہے کسی مٹی کے پہلے میں صبح اٹھ کے آپ نے اس کو جو ہے وہ گرینڈ کر لینا ہے اچھی طرح سے اور اس کو اس میں تھوڑا سا دود شامل کرنا ہے دونوں چیزوں کو اتنا گرینڈ کریں کہ وہ گاڑی سی کیم سی بن جائے آپ اسے ہاتھ کے مدد سے بھی بادام کو کچھ سکتے اور کچھ کسی اتنا سا دودھ ملائیں کہ گاڑی سی کیم بن جائے اب اس کیم کو آپ اگر دن میں لگانا چاہتے ہیں تو دو گھنٹے لگا رہنے دیں اور اگر رات میں لگانا چاہتے ہیں تو ساری رات لگا رہنے دیں بیسٹ ہے نہیں تو رات میں بھی آپ دو گھنٹے لگانے کے بعد اس کو اتا دیں دو گھنٹے لگا لینے کے بعد یا ساری رات لگا لینے کے بعد آپ نے اپنے ہاتھوں کو دودھ میں تھوڑا سا گیلا کرنے ایڈیٹ کرنے کے بعد دودھ بیالے گیلے ہاتھوں سے آپ نے اپنے چہرے پر تین منٹ مساج کرنے اس کے بعد اپنے چہرے کو تھنڈے پانی کے ساتھ دھولیں تین دفعہ کی استعمال سے آپ واضح فرق محسوس کریں گے پہلے ساتھ دن آپ اس مسکے کو روزانہ استعمال کریں اور ساتھ دن کے بعد اگرے ہفتے میں آپ اس کو ہفتے میں تین دفعہ استعمال کریں اس مسکے کو اسکین کو مرد لوگ بھی استعمال کر سکیں اس کے بہت اچھے ریزرٹ آپ کو ملے گا اور آئلی سکین والے اس کو بلکل استعمال مک کریں اب چلتے ہیں اپنے آج کے لیسن کی طرح جس میں میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گی کہ غصہ ایک سلکتی لکتی کی معنی کا ہے جو دوسروں کو جلانے سے پہلے خود جلتی ہے امید کہتے ہیں آپ کو آج کی ویڈیو اور لیسن دونوں بہت پسند آئے ہوں گے تو ویڈیو کے مطلق فیڈبیک بھی لازمی دیجئے اس کے علاوہ کہنا چاہوں گی کہ جن دوستوں کے کومنٹس یا ویڈیو کے مطلق کسی قسم کے سوال کا جواب میں نے ریپلائی نہیں دیا ایت کے دنوں میں مسروفیت کے وجہ سے آپ اس ویڈیو کے نیچے اپنے ان سوالوں کو دوبارہ سے ریپیٹ کر دیں تاکہ میں آپ کے سوال کا آپ کو جواب دے دوں اور آپ کو اس کا ریپلائی نہیں دیں اور آپ سے انشاءاللہ کومنٹس ہم ڈیلی کے ڈیلی نے اپتا دیا کریں گے پرانے کومنٹس میں اگر آپ کو کوئی امپارٹنٹ پسچن ہے تو اس کو دوبارہ سے ویڈیو کے پر پوچھیں اس ویڈیو کے مطلق بھی مجھے فیڈبیک لازمی دیجئے اپنے دھر سارا خیال رکھے گا مجھے اپنے دعا میں یاد رکھئے تو شیئے اب آت رہے اتنی مہنہ سے ویڈیو بنائی ہے ایک لائک تو بنتا ہے نا اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونیں گے تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتے ہیں